اگر وہ وسیلہ یا سفارشی مانتے ہوتے تو وہ کیا کہتے وہ کہتے کہ اے حود یہ تو ہمارے وسیلہ ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں تیرے کہنے سے ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے انہوں نے تو ہمیں جہنم سے بچانا ہے انہوں نے ہمیں جنت میں لے کر جانا ہے یہ تو ہمارے وسیلہ ہیں ہمارے سفارشی ہیں یہ نہیں کہا انہیں کہا وَمَا نَحْنُو بِتَارِكِ آلِيَاتِنَا یہ ہمارے خدا ہیں تمہارے کہنے سے ہم ان کو نہیں چھوڑنے والے آگے وہ کہتے ہیں وَمَا نَحْنُو لَقَبِ مُؤْمِنِينَ اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں اب جب یہاں سے ایک اور تھوڑی سی بریق بات دے جب کہا وَمَا نَحْنُو لَقَبِ مُؤْمِنِينَ تم پر ایمان نہیں لائیں گے تو جب انہوں نے حضرتِ حود کو نہ مانا نبی کو نہ مانا تو انہوں نے اللہ کے سوا جن کو مانا ان کو نبی نہیں مانا ان کو خدا مانا مانا یہ نکلا کہ مشرق ہوتا ہی وہ ہے شرق کرتا ہی وہ ہے جو نبی کے دروازے سے دور چلا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے کہا وَمَا نَحْنُو لَقَبِ ہم تمہیں نہیں تم پر ایمان نہیں لاتے ارے جو نبی کو ماننے والا ہو وہ خدا کے سوا کسی کو نہ اس کا شریک بناتا ہے نہ کسی کو خدا مانتا ہے نہ وہ شرق کرتا ہے شرق تو اس کے قریب پھٹک بھی نہیں سکتا جو نبی کے در کا غلام ہو شرق آتا ہی اس وقت ہے جب وہ کہتا ہے وَمَا نَحْنُ لَقَبِ کہ اے نبی میں تجھ کو نہیں مانتا جب وہ نبی کا انکار کرتا ہے وہاں کفر بھی آ جاتا ہے شرق بھی آ جاتا ہے انکارِ آخرت بھی آ جاتا ہے بدعمالیاں بھی آ جاتی ہیں سارے جہان کے جرم اس وقت ڈیرہ ڈال لیتے ہیں جب وہ نبی کے دروازے سے مو پھیر لیتا ہے وَمَا نَحْنُ لَقَبْ تُجھ پر ایمان نہیں لانے والے تو لوگوں جو نبی کے در کا غلام ہو جو نبی کا ماننے والا ہو وہاں شرق کیسے آ سکتا ہے